وہ اپنی چچی کے ساتھ ہسپتال گئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ڈاکٹروں سے چیک اپ کروانے کے بعد وہ گھر واپس جا رہے تھے کے رستے میں ان کو گھر کا کچھ سمال لینا تھا وہ رکشہ میں بیٹھی تھی اور چچی سٹور سے کچھ سمال لینے گئی ایک نادان سی لڑکی جو اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی تھی اس کی ماں نہیں تھی تو اس کی چچی ہی اس کا خیال رکھتی تھی وہ اپنے دھیان رکشہ میں بیٹھی کچھ گن گناہ رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا آیا اور اس کی طرف ایک کاغذ پھینکر چلا گیا وہ اس کے پہوں میں آ کر گرا اتنے میں اس کی چچی بھی آ گئی اس نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھا کر چھپا دیا علیزہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے جینا مشکل ہوا ہے ہاں جچی چیزیں تو کافی مہنگی ہو گئی ہیں ویسے اچھا کیا کیا خریدا آپ نے اب یہاں پر کیسے دکھاؤں گھر جا کر دیکھ لینا چلو رکشے والے بھئی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوگا اس کو بہت جسس ہو رہا تھا کہ اس کاغذ کو کھول کر دیکھے پر چچی سے ڈرتی تھی کہ کہیں انہوں نے دیکھ لیا تو غصہ کریں گی اس لیے اس نے گھر جا کے کھولنے کا فیصلہ گیا علیزہ کیا سوچ رہی ہو میں کب سے تم سے بات کر رہی ہوں اور تم ہو کہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو وہ چچی کچھ نہیں آپ کیا پوچھ رہی ہیں ارے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے جو پرچی لکھ کر دی تھی وہ پاس ہی ہے نا شام کو اپنے چچو کو دینا وہ تمہیں دوائی لا دیں گے جی چچی میرے بیگ میں ہے آپ فکر نہ کریں میں ان کو دے دوں گی کچھ دیر میں گھر پہنچ کر رکشے والے کو قراہ دے کر گھر آ جاتی ہیں علیزہ چلو یہ کچھ سمان تم پکڑو اور اندر لے کر آو وہ سمان اٹھا کر اندر لے جاتی ہے اور جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر اس کاغذ کو کھومنے لگتی ہے علیزہ بیٹا کیا کر رہی ہو ادھر آو یہ دیکھو تمہارے لیے نیو ڈریس لے کر آئی ہوں جی چچی آئی چھا یہ میرے لیے ہے تھینکیو سو مچ اب میں جاؤں ہاں جاؤ کمرے میں داخل ہوتے ہی کاغذ کو کھولتی ہے کاغذ پر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے آئی ام ویٹنگ یور کال اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ کال کروں کہ نہ کروں وہ میرا انتظار کرتا ہوگا شاید میں اس کو پسندہ آگئی ہوں وہ اپنا موبائل پکڑتی ہے اور اسے کال کرنے لگتی ہے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ جو کرنے جا رہی ہے یہ کتنا مہنگا پڑے گا اسے وہ اسے کال کر دیتی ہے لیکن اس کا نمبر بیزی ہوتا ہے وہ کال بند کر دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس نمبر سے کال آنے لگتی ہے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اس نے حمد کر کے کال اٹھا لی ہیلو کون بات کر رہے ہو جی جی میں وہی بات کر رہی ہوں لڑکی کی آواز سنکے وہ لڑکا جلدی سے بولا تم جو اس رکشے میں بیٹھی تھی ہاں ہاں میں وہی ہوں آپ کا نام میرا نام اتنان ہے اور آپ کا نام وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی نہیں پلیز میری بات تو سنیں آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں پلیز اپنا نام بتا دیں موسیقی